ادھا سوات میں ڈنگی مرز نے وبائی شکل اختیار کر لی کئی سو افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی مزید بتا رہے ہیں سوات سے شیریزادہ اپنی اس ریپورٹ میں ڈنگی نے اپنے پرسواد تک پیلا لیے ڈنگی مچر نے ڈنگ مار کر حسین وادی کے چی سو افراد کو نشانہ بنا لیا متاثرہ اپراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد لاہور سے ڈاکٹروں کی ٹیم سوات پہنچ گئی ہے ٹیم میں شامل ماہرین سوات کے ڈاکٹروں کو اپنی تجربات اور ماہرانہ صلاحیتوں کے حوالے سے بریپنگ دیں گے سیدوہ اسپتال میں اس وقت تین سو مریضوں کا علاج جاری ہے ابھی تک چھ سو سے زیادہ مریض ڈائیگنوزڈ جن کی سکریننگ ہو چکی ہے اور ان میں سے تقریباً تین سو کے لگ بگ وہ ایڈمیٹڈ کیسز ہاسپیٹل میں اور ان میں سے مور دن ون ایٹی پیشنٹس وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں سیدوہ شریف اسپتال میں لائے گئے مریضوں کا تعلق منگوارہ شہر اور قریبی علاقوں سے ہے مریضوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں کمل طور پر مطمئن ہے کیونکہ ہم ایک بیٹ پر دو بھائی پڑے ہیں بہت مشکلات ہیں مردوں اور عورتوں کا کوئی صورتی حال نہیں ہے تحریکین صاحب کی صوبائی حکومت نے ڈنگی مریضوں کیلئے انیس ون ٹیسٹ سمیت تمام علاج پراویٹ اور سرکاری سطح پر مبت کر دیا ہے ڈنگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافی کی پیش نظر پوری علاقے میں خوف و حراس پیل رہا ہے اور لوگ ڈنگی ٹیسٹ کیلئے اسپتالوں کا روح کر رہے ہیں شیرین زادہ ایکسپریس نیوز منگاورہ سواد کراچی میں جنگی وائرس کا ایک اور مریض دم توڑ گیا دو دن میں جانبہا قفرات کی تعداد چار ہو گئی بیس مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں بارشوں کے بعد کراچی سمیت سندبر میں جنگی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا کراچی میں جانبہا کھونے والا چالیس سالہ شاہر سرکاری اسپتال میں زیر علاج تھا غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق روان سال جنگی سے جانبہا قفرات کی تعداد چوبیس ہو گئی جبکہ ڈینگی سرویلنس سیل کا کہنا ہے کہ دس اپرات ہلاک ہوئے ہیں